موسیقی جو ہم ڈیزائن کر لیتے ہیں ان کو ویلیڈیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے یعنی کہ پورٹین کی جو ویلیڈیشن ہیں اور ویریفکیشنز ہیں جیسے نماز اندر پلارٹ ہے وہ کیسے کی جا سکتی ہے ہمارے پاس دسکوری سٹوڈیٹ کے اوپر رہتے ہوئے آئیے دیکھتے ہیں کس کی اندر اور کون کون سے فیچرز اویلیبل ہیں مائی کیوریس ٹوڈینٹس آج ہم دسکس کرنے جا رہے ہیں پورٹین کے سٹکچرز آتے ہیں ان کی ویلیڈیشن اور ویریفکیشن جو ہے اور ڈیفرنٹ چارٹس کے سوک کیسے کی جا سکتی ہے یعنی کہ ان کے 2D سٹکچرز کیسے کیا جا سکتا ہے ان کے 3D سٹکچرز کیسے کیا جا سکتا ہے بڑا سیمپل سا ہوئے ہیں آپ نے دبارہ آیا ہے دسکوری سٹوڈیو کی اوپر جیسے آپ دسکوری سٹوڈیو کی اوپر آجیں تو پھر آپ نے اپلوڈ اس طریقے سے کرنا ہے اپنی پورٹین کو ہمارے پاس ریسن فائل میں یہاں دیکھیں 1C9U ہے جو کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں آپ کے سامنے جو اس کو اپلوڈ کیا تھا کہاں سے پی ڈی پی سے اس کو کرک کریں تو اس طریقے سے یہ پورٹین ہمارے پاس کیا جائے گی اوپن ہو جائے گی اور اس کو اس طریقے سے جو ہے آپ اپنے موسک رٹیٹ پر لگا دیں تاکہ آپ اس کو ویولائز کرسکیں تو یہ ہمارے پاس پورٹین آگے اس کے اندر وائٹر ماریکیوز اس کا لے گئے سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن آج کے لیکچرز میں یہ ہمارے لیکنسا نہیں ہے ہم نے اس کی دہنی ہے فیزیو کیمیکل پروپٹیز اور اس کی جو پورٹین کے اندر ڈیفرنٹ قسم کی آمائی ریسٹس ہیں ان کا اپنے سٹکچر میں رہتے ہوئے کیا کیا ان کی جو ہے وہ ویریفکیشن و ویلیڈیشن ہو سکتی ہیں آئیے ان کو دیکھنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے آنا اس کی جو ہے وہ ویو کی اوپر اور یہاں پہ ہمارے پاس دیکھیں ڈیڈا ٹیبل یعنی کہ ہمیں اس کی فیزیو کیمیکل پروپٹیز کا پتا ہونا چیز اس کو آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ اس کا دیکھیں سارا ڈیڈا ٹیبل آ جائے گا مالکون کا نام کیا تھا اس کے اندر کتنی چینز ہیں کتنے ہمارے سے دو چینز کے اندر اویلیبل ہیں اور تمام کتنے ہمارے سے یہاں پہ نیچے آ جائیں گے اور ان کے سارا ساری فیزیو کیمیکل پروپٹیز یہاں پہ آ جائیں گی ان فیزیو کیمیکل پروپٹیز کی بیس پہ ہم اس پورٹین کو جو ہے وہ ویلیڈیٹ کریں گے کیسے ویلیڈیٹ کریں گے آپ نے جس پر دسکوری سٹوڈیو پہ رہتے ہو جس ایک آپشن کو کلک کرنا ہے جو ہمارے پاس یہاں پہ کہا ہے چارٹس ان چارٹس کے اندر جیسے ہم کلک کریں گے تو سارے سارے ہمارے پاس ویلیوز آ جائیں گے یہ دیکھیں کہ تمام کے تمام یہاں پہ جو ہمارے پاس چارٹ آویلیبلز ہیں جو کہ ویلیڈیشن اور ویلیفیکیشن فیزیو کیمیکل پروپٹیز کو شو کرتے ہیں سب سے بہت ہم اس پر چیک کرتے ہیں رامہ چندر پلانٹ بس سٹوڈیو مجھے پوچھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس جو ہے وہ آرسی پلانٹ نہ راننا ہو رہا اس کے ٹول کی اوپر جا کے فرم اس کو کیسے جو ایزیلی لے سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ آکے بھی اپنا رامہ چندر پلانٹ یعنی کی پروٹین کی جو سکیلٹی سٹکچر کی ویلیڈیشن ہے ویلیفیکیشن ہے اس کو یہاں سے آپ کرتے ہیں جس آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آکے اس کو کلک کرنا ہے جیسے کلک کریں گے دیکھیں اس کا یہ چارٹ ہمارے پاس آجے گا اور اس چارٹ میں ویری کلیر ہمارے پاس ہے کہ کون سے ہمارے پاس جو ہوا مائنسٹ جو ہے جو اللہ ریجن میں ہے یا کوئی جو گرین نظر آرہے جیسے ہم نے آپ کو آرڈی پہلے بتایا ہوا ہے اور کون سے ایسے جو دس اللہ ریجن میں ہے تو یہ ہمارے پتلی سکسٹی کے انگل دے رہا ہے تو وہ اس کی ہمارے پاس پاسٹیف جو ہے انگل کی طرف زیادہ طرف مائنسٹ رویلیبل ہے اس کا اندلہ پہ ہمارے پروٹین جو ہے اس کی جو ویریفکیشن جو ویریڈیشن وہ بہت ایکپوریٹ اور مور نن نائنٹی پرسن جو آپ میں ریجنز ہیں وہ سارے گرین کلر بھی یعنی جو اللہ ریجن میں ہے یہاں پہ کچھ ایسے ہیں جو دس اللہ ریجن میں یہاں پہ یہ دکھوئے مینشن کیا ہوا ویری فیو ہیں تو یہاں سے میں پروٹین کا یہ پتا چاہ جاتا ہے کہ ہمارے پروٹین میں جو موسٹ ہی ایسے ایسے ہیں اب دوبارہ واپس آجے آپ چارٹ کے اوپر اس کے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ ہیڈرو فوپسیٹی پلوٹ کیسے اس میں بنانا ہے سمپل آپ نے ہیڈرو فوپسیٹی کو کلک کرنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے زیرو سے اوپر اور نیچے اس کی ڈیفنٹ ویلیوز آ جاتی ہیں اگر تو زیرو سے نیچے ویلیوز ہمارے پاس تو کیا ہوگا ہیڈرو فیلک ہمارے پاس ہمارے پاس ہوں گے اور زیرو سے اوپر ویلیوز ہوں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا یہ ہیڈرو فوپسیٹی ہوں گی فردر مور اگر آپ یہاں پہ آجیں اوپر کلک کریں اور فردر مور اس کو ڈریک کریں تو ہمیں ہر ایک اوپر کلک کریں جو ہے یہ لکھا آجائے گا کہ اس کی ویلیوز یہاں پہ کیا یہ دیکھیں ہیڈرو فوپسیٹی ہے یہ ہیڈرو فوپسیٹی ہے یہاں پہ مائنس 3.5 ہے فرسٹ کی سیکنڈی 4.2 ہے تو یہاں پہ ہر ایک کی انڈویجن بھی ہمارے پاس آجائے گی ٹھیک ہے تو یوں دیکھیں کہ ہمارے پوٹین جو نیوٹرل ہے یہ زیادہ ہیڈرو فوپسیٹی ہے یا ہیڈرو فیلیک ہے تو اس سے ہمیں اپنی پوٹین کا یہاں سے اس کا ایڈیا ہو جائے گا اس کو بھی یہاں سے کراس کریں موو کرتے ہیں نیکسٹ ہم اپنے چارٹ کے اوپر 3D پوائنٹ پلانٹ جو ہے وہ ہم اس کو کنسٹ کرتے ہیں اس میں آپ کوئی بھی ایک پیرامیٹر سیلیکٹ کر لیں x y z میں کوئی بھی ایک پیرامیٹر سیلیکٹ کر لیں ہم کرتے ہیں یہاں پہ آکے ہیڈرو فوپسیٹی کو دوبارہ this one اس کو کلک کریں اور اس کو کرتے ہیں اوکی یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اس نے 3D view میں ہمارے پر سارے اوائنٹر سیلیکٹ دے دی ہیں ساتھ دیکھیں ان کے اوائنٹر سیلیو آگئے جو ہیڈرو فوپسیٹی میں اس کو شو کر رہے ہیں اور ساتھ اوائنٹر سیلیوز آگئے ہیں اور اس نے اس کے x اور y ایکسز دونوں کی اوپر ہمیں بتا دیا کہ کہاں کھاں پہ ہمارے اوائنٹر سیلیوز جاتے ہیں کیونکہ ہیڈرو فوپسیٹی اور ہیڈرو فلسیٹ جو آپ یہاں پہ شو کرتے ہیں اور فردر مور آپ تمام آمائنٹر سیلیوز کو یہاں پہ آکے بھی اس طریقے سے دے سکتا جسے ہم نے پہلے بتایا تھا آپ کو اس کو بھی یہاں سے منیمائز کر دیں دوبارہ آتے ہیں اوائنٹر کے اوپر اور یہاں پہ آپ اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اس کا ہسٹرگرام ہسٹرگرام کو کلک کریں انہیں میں سے کوئی بھی ایک پرامیٹر کوئی بھی ایک فیزیو کیرمکل پرامیٹر آپ یہاں سے اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ سیلیکٹ کریں اس کی ہیڈرو فوبک سیٹی اور یہاں اس کو کرتے ہیں آپ اوکے تو یہ دیکھیں اس کا آپ کو ہسٹرگرام نہ دے گا کمپیر کر دے گا کہ کتنے یہاں نیچے پرسنٹائل آ رہا ہے پرسنٹائل آپ کو بتا رہا ہے کہ کتنے پرسنٹ کون سے ہیڈرو فوبک سیٹی میں ہمارے پاس زیرو سے لے کر ٹونٹی فائی تک آ رہے ہیں کتنے ٹونٹی فائی سے لے کر ٹونٹی فائی تک آ رہے ہیں اس لیقے سے تمام ہمارے کتنے ہیڈرو فوبک سیٹی میں کہاں کہاں لائک آ رہے ہیں نیکس دوبارہ ہم آتے ہیں چارٹس کی اوپر اور یہاں پہ ہم فردر کسی ایکو چیک کر ہیڈ میپ ہم چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ ایکس وائز زی کہ آپ کے پاس ایکسز آ جائیں گے آپ نیچے آ جائیں اور اس میں کوئی ایک پیرامیٹر آپ اس کے لئے سیلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے ہم اس میں سیلیکٹ کرتے ہیں ایورج آسو ٹروپک دسپلیسمنٹ یعنی کہ تھرمل دسپلیسمنٹ کی وجہ سے پورٹین کی سٹیلوگرافی بھی کتنا افیکٹ آتا اس کو اکے کر دیں تو یوں دیکھیں ہمارے پاس جو ہے یہ ڈیفرنٹ بار ڈائیگرام ہمارے پاس آگی اس کی ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے سارے اس کی جو ہے اس پیشنز آگئے اور اس میں اس کی ڈیفرنٹ ویلیوز آ جائیں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس اس کے لیجنڈز ہیں لیجنڈ کے کارڈنگلی جو ہم دیکھتے ہیں جو منیمم جو ہے ڈسپلیسپینٹ اگر کسی کی ہوتی ہے تو ہمارے پاس وہ ٹین کیونڈ بڑڈ بلو کلر میں وہ آئے گا جو میکسم ہوتی ہمارے پاس وہ کس میں آئے گا ریڈ بھی آئے گا اس اندازہ دیکھ ہمارے پاس جو ہے اس کی جو ایکچول تھرموڈ ڈسپلیسپینٹ وہ بہت ریئر ہے اس کمپیٹ ہم کہیں کہ اگر لوڈ مالیو دیکھیں تو وہ زیادہ ہمارے پاس بلو اینڈ گرین کلر میں زیادہ نظر آ رہا ہے تو یہاں سمیں پورٹین کی جو ہے پتھرمو سٹیبلٹی کا بھی پتہ چال جاتا ہے تو اس نیقے سے ہم پورٹین جو دیفرن قسم کی جو اور پیرامیٹرز ہیں انہوں کو بھی یہاں سے ہم جو ہے وہ ویجولائز کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ نے شارٹ ویر میں رہتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ کوئی بھی ایسا پیرامیٹر جو آپ کسی وہ ٹول سے نہیں ملتا تو دسکوری سٹوڈیو جو آپ کو اپنی پورٹین کی فیزیو کیمیکل پرامیٹر کی بیس پہ یہ تمام چارٹ جو ہے ویڈزائن کر کے دے سکتا ہے اور یہ تمام چارٹ کو آپ اپنے تھیسز میں اپنے موسیقی